بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرنا مدیل احمد آزاد ہے ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید آج میں پاکستانی صحافت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے موتبر صحافی نامی گرامی صحافی بابسوق صحافی انکر صحافی اور اپنے آپ کو بڑا بہت بڑا سمجھنے والے صحافی جو ہے وہ مین سٹریم چینلز پر بیٹھ کر چھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جو مین سٹریم پروگرامز ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کر چھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یوٹیوبرز کی بات نہیں ہے یہ چھوٹے لیول کی بات نہیں کر رہا ایک بہت بڑے انکر ایک بہت بڑے صحافی جن کی دی ہوئی خبروں پر حکومتیں ہل جاتی ہیں جن کی دی ہوئی خبروں پر بڑے بڑے اداروں میں کھلبلی مت جاتی ہے میں آج ایک ایسے صحافی کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ دکھ کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اور وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے تواف تماش بینوں میں لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرے وطن کی صحافت کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے تواف تماش بینوں میں گھری ہوئی ہے تواف چھوٹوں میں ایک ہوتی ہے خبر آپ اس کو نشر کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس آتی ہے نیوز آپ کو نیوز دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں تو خبریں بنائی جاتی ہیں خبریں گھڑی جاتی ہیں خود سے چھوڑی جاتی ہیں خود سے پھیلائی جاتی ہیں یہ اس اولیمپین سے بھی لمبی لمبی چھوڑ دے ہیں جس نے ابھی نیزہ پینک کے گول میڈل لیا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے میں اب تمہید لمبی ہو رہی ہے اور میں اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا پچھلے دنوں حامد میر صاحب نے ایک جیو کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ مولانا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک برادر اسلامی ملک کی طرف سے کہ آپ ساتھ دیں حکومت کا یعنی مولانا فضل الرحمان پر یہ پریشر کوئی برادر اسلامی ملک ڈال رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں آئینی ترمیم کا ساتھ دیں آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں پہلے یہ حامد میر صاحب کا کلپ سنیے پھر میں اس پر بات کرتا ہوں اور مولانا صاحب ابھی تک جو کابونی آرہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ایک بیرونی ملک کی حکومت سے پریشر کرایا اور مولانا نے وہ جو پریشر ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ایک برادر اسلامی ملک ہے ان کے ساتھ تو وہ ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے لیکن جنہوں نے پریشر کروایا ان کو پھر مولانا صاحب نے یہ میسج دیا اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اہم رہنما ہیں مولانا راشد سمرو صاحب وہ ایک ٹی وی چینل پر بات کر رہے ہیں ان کی وضاحت سن لیجئے سعودی عرب کے ساتھ تو ہر ایک کا ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے ظاہر قبلہ وہاں ہے کعبہ وہاں ہے روزہ اتھر وہاں ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولانا صاحب کو کہیں سے باہر سے پریشرائز کیا گیا یا باہر سے فون کیا گیا درخواست بھی نہیں کروائے گئی بالکل غلط بات ہے اور اسی کوئی بات نہیں آپ ذمہ داری کے ساتھ جی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور آپ یہ بھی کہے اب کس کو سچا مانا جائے کس کو جھوٹا کہا جائے ایک طرف میرے ملک کا نامی گرامی صحافی ہے میرے ملک کا بہت بڑا ٹی وی اینکر ہے میرے ملک کا بہت بڑا دانشور ہے میرے ملک کا بہت بڑا لکھاری ہے ایک بار کسی نے کہا تھا کہ حامد میر صاحبہ بہت اچھے اینکر ہیں تو فوراں ڈینائی کیا کہ نہیں میں اینکر اچھا نہیں ہوں میں صحافی ہوں میرے پاس خبر ہوتی ہے میرے پاس نیوز ہوتی ہے اور میں وہ نیوز بریک کرتا ہوں میرے ذرائع مصدقہ ہیں میں جو ہے وہ موتبر انداز سے بات کرتا ہوں مجھے آپ اچھا اینکر سمجھیں نہ سمجھیں مجھے اچھا صحافی سمجھیں تو اب حالت یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں لوگوں کی زبانیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے آئینی ترمیم میں سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے اس سے پہلے شیرف ذل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان کی قید کے پیچھے محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے اس کی پوری وضاحتیں دیں پی ٹی آئی نے پھر اس پر معذرتیں کی اور پوری طرح سٹیٹمنٹ آیا پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشل اور اس کے بعد شیرف ذل مروت کو بھی ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا تو بعد میں وہ بحالی ہوئی برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک مداخلت کر رہا ہے یا سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے ظاہرہ وہ بات جاتی اسی طرف ہے کہ پیسے بھی سعودی عرب دیتا ہے تیل بھی سعودی عرب دیتا ہے امداد بھی سعودی عرب دیتا ہے انویسٹمنٹ بھی سعودی عرب دیتا ہے جہاز بھی سعودی عرب دیتا ہے آپ کے سفروں کے اخراجات بھی سعودی عرب اٹھاتا ہے آپ کو ویلکم بھی سعودی عرب کرتا ہے کوئی اور ملک تو ہمارے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا مشکل وقت میں ایم ایف اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ حال کر دیتا ہے میرے ملک کا بجلی کے بلوں کا کھانے کا پینے کا یعنی آپ سے سانسیں تک چھین لیتا ہے آئی ایم ایف امداد کر کے لیکن یہ سعودی عرب ہے جو آپ کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کوئی مداخلت نہیں کرتا ابھی جو سالانہ جو ان کا خطاب تھا امیر محمد بن سلمان کا ان میں ایک واضح کٹیگوریکلی یہ لائن بھی تھی کہ کسی بھی ملک کی اندرونی جو ان کے معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو مولانا آئینی ترمیم کا حصہ بنے یا نہ بنے مولانا کس کو ووٹ دیں کس کو ووٹ نہ دیں مولانا عمران خان صاحب کو آپ جیل میں ڈالیں باہر رکھیں کچھ بھی کریں اس سے کسی برادر اسلامی ملک کو کیا کنسرن ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہیں ہے یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں اور حامد میر صاحب جیسے صحافی کو ذمہ دار صاحبی کو اگر یہ بات کوئی یوٹیوبر کرتا اگر یہ بات کوئی ریپورٹر کرتا اثر نہ ہوتا لیکن دیکھئے حامد میر صاحب کا ایک نام ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کولم لکھی ہیں انہوں نے پروگرام کیا ہے یعنی متواتر دو دہائیوں سے وہ بیس سال سے جیوٹیوی پر مین سٹریم پروگرام کر رہے ہیں وہ کولم لکھ رہے ہیں وہ صحافت کر رہے ہیں ایک صحافی والد کے صحافی بیٹے ہیں صحافتی گھرانے سے ان کا تعلق ہے ایک وہ صحافتی دنیا میں یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن اتنی کمزور بات اتنی چھوٹی بات کہ کوئی برادر اسلامی ملک ایک چھوٹی سی آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان پر پریشر ڈال رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس پریشر میں آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا مشابرتی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اب جو ہے وہ مولانا ان سے تو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں لیکن اب کوئی باہر سے ملک ہے وہ مولانا پر پریشرائز ہو رہا ہے اور یہ معاملہ باہر کے ملک سے ڈیل ہو رہا ہے یعنی یہ بہت افسوسنا خبر ہے اچھا کیا اس کو مولانا راشد سمرو صاحب نے ڈنائے کیا اور اس کی پوری وضاحت دی اور انہوں نے کہا کہ میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہے بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے اور حامد میر صاحب کو اس طرح کی کمزور بات اس طرح کی چھوٹی بات اس طرح کی وہ بلکل ہلکی بات نہیں کرنی چاہیے صحافت ذمہ داری ہے سیاست سے بڑی ذمہ داری ہے سیاست میں کمزوریاں آ جائیں تو وہ دور ہو سکتی ہیں صحافت کی کمزوریاں جو ہیں وہ بہت بہت بڑے خلا پیدا کرتی ہیں بہت بڑی خلیج پیدا کرتی ہیں جس کا شکار پاکستان ہو چکا ہے صحافت بڑھ چکی ہے کالمز بڑھ چکے ہیں انکرز بڑھ چکے ہیں چینلز بڑھ چکے ہیں اور اسی میں اب ملکوں کو بانٹا جا رہا ہے کہیں ایران کو کوئی لے کے کھڑا ہے کہیں کسی اور ملک کو کوئی لے کے کھڑا ہے اس میں محسنوں کو رگیدہ جا رہا ہے اس میں جو پاکستان پر احسان کرنے والے ملک ہیں ان کو رگیدہ جا رہا ہے ان کو کھینچا جا رہا ہے تو یہ افسوسناک ہے سعودی عرب بلکل مداخلت نہیں کر رہا اگر کوئی ملک مداخلت کر رہا ہے یا جو حامد میر صاحب کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو وہ ثبوت انہیں سامنے رکھنے چاہیے اس طرح جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں کرنی چاہیے مطبر ذرائع کہہ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے صحافت کے حوالے سے بھی بارحال ہمیں اخلاقی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے